سکولی کا کام کرتا تھا بعد میں ڈرائیور کا کام کیا پھر بعد میں بیڈنس مین بن گیا اب وہ بھارت کے امیروں میں دسوے نمبر پر آتا ہے السلام علیکم نوازتے چسرے کال میں سفتین احمد آج پھر سے ایک موٹیویشن کہانی لے کر کے آیا ہوں کہانی کو پورا دیکھیں امید کرتا ہوں یہ کہانی آپ کو اچھی لگے گی ڈلو گروپ کے ایم ڈی یوسف علی گاؤ نٹکا شہر ترشو راجے کیرل کے رہنے والے ہیں ان کا جنم پندرہ نمبر کیرل زلے کے نٹکا گاؤں میں ہوا تھا انہوں نے شراط کی پڑھائی ناٹکا میں ہی کی آگے کی پڑھائی گزرات میں کی پھر بعد میں اپنا بیزنس مینومنٹ گیا بہت دوسروں کی مدد کرنے میں سب سے آگے رہتے ہیں بھارت میں کیلل زلے میں آٹھ پوائنٹین ایکڑ زمین میں کبستان بنوایا ان کی یہ سب سے گزب کی بات ہے انہوں نے تین سال ابو ڈھابی میں رہ کر کے بھی اپنی دیش کی مٹی سے کبھی مو نہیں موڑا بڑے بڑے اکھے کمار جیسے سلیوٹریز اور بڑے بڑے عوض پتیوں نے دوسری کنٹریوں کی ناغتہ لے چکے ہیں ایسے میں انہوں نے اپنی دیش کی مٹی کو ماتھے سے لگایا اور انہوں نے دوسری دیشوں کی کنٹریوں کی ناغتہ نہیں لی یوسف علی قرآن حافظ ہے اللہ نے انہیں فرمایا دوسروں کی مدد ایسے کرو کی کسی کو پتا نہ چلے وہاں دوسروں کی مدد کرتے سمیں نہ یہ کا چہرہ دیکھتے ہیں نہ یہ جانتے ہیں کہ یہ کون سے محض بکہ ہے جہاں کے وہ رہنے والے ہیں وہاں کے لوگوں کے لیے بندر بھی بنوا دیئے گئے ہیں وہ پندرہ سال کی عمر میں کناڑا چلے گئے تھے انہوں نے کناڑا میں یہ بھاپ لیا کہ ایک نئی اڑھان پڑھنا ہے ٹھیک دو سال بعد سترہ سال کی عمر میں ابو ڈھابی اپنے چاچا کے پاس چلے گئے چھارسٹ سال کی عمر میں وہ ارتیزے نمبر پر آتے تھے پانچ میلین امریکن ڈالر اگر بھارک کے روپے پر دیکھیں تو ارتیز عرب سے زیادہ پروپٹی کے مالک ہیں عرب کنٹرول جیسے یمن، قطر، سعودی عرب کناڑا، دوبائی، چائنہ ان سے بھی ادھک تیشوک میں ان کا ویپار فیلہ ہوا ہے اور شاپنگ مال کھول رکھے ہیں دنیا انہوں نے دنیا میں اپنا پرچم فیلہ رکھا ہے اب دنیا انہیں یوسف علی کے نام سے جانتی ہے ساندولہ 21 میں وہاں 38 ستھان پر تھے اب وہاں بھارک کے دزے نمبر پر آتے ہیں ان کے شاپنگ مال اور سوپر مارکٹ ریٹل اسٹو آف فوڈ فوڈ کیڈ یونٹ بیجنس وینچئر ہے یوسف علی لیلو گروپ کے ایم کے ندیشت پرابندگ بھی ہے ان کا ہیڈ اوپس ابو ڈھابی میں ہے یہ آج کل بھایت کی بہت ترچہ میں آ رہی ہے انہوں نے ایک رو موابزہ دے کر کے یوسف علی زیدے کیرل کے کرشن کو فاسی کی سجا سے بچایا تھا انہوں نے ایک جون کو پردھان منطری شری نرندر موڈی جی سے ملاقات کی اور بھارت کے فوڈ پروشن کو آگے بڑھانے کی تیاری میں لگے ہیں تین جون کو لخنوں میں پی ایم کو اپنا پروجیکٹ دکھایا وہاں شری عدتینات یوگی جی بھی موضوع تھے ان کی پرسنیلٹی کی خوبی سب سے خاص بات ان کی خدمت ہے خلف کا ضدوہ ہے تین جون کو انٹرویو سمیلن ہوا یوسف علی لخنوں میں شاکی مول کھولنے جا رہے ہیں قابلہ ذکر کی مدد سے پہلے کسی سے محض نہیں پوچھتے نہ چہرہ دیکھتے ہیں اگر بات دیش کی آتی آتی تب اس سے آگے بڑھنے میں کے لیے تو وہاں سب سے آگے رہتے ہیں کیرل کے کوچی شہر میں ایک بڑا بڑا ایک بار ہیلی کوپٹر درگھٹ نگرست ہو گئی تھی اس سے یوسف علی جی کے علاوہ چار اور لوگ شوار تھے تب اس وقت شروعاتی روپورٹ کے حساب سے پاچے یا تری شروعشت بتایا جا رہے تھے اس تھانے لوگوں کے انوصار بتایا جاتا ہے یہ ہے پائلٹ کی گلتیوں کے وجہ سے جید بڑی درگھٹنے گرست ہوئی تھی یہ ہے صبح نو بجے کی درگھٹنا تھی وہ ابھی ابو ڈھابی میں ہے اس بزنس میں چار ہزار کرمچاری ہیں اسے میں پچیس ہزار انڈین کرمچاری ہیں اور باقی کے پندرہ ہزار دنیا کے شاید دوستوں سے تعلق رکھتے ہیں سندورہ تیرہ میں کل اس وقت کوچی میں پہلا ہوا پہلا لولو گروپ شاپنگ مال کولا ہے کولا یہ دیش کا سب سے بڑا شاپنگ مال ہے اب لخنوں میں شاپنگ مال کھولنے جا رہے ہیں کی تیاری میں ہیں یہ دیش میں اس وقت ویروزگاری سب سے بڑا مددہ ہے اس سے لولو گروپ میں روزک کی بڑی امیدیں ہوں گی ایسی ایک کہانی دیکھنے کے لیے ہمیں چینل کو سبسکرائب کریں اگر ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اگر ہمیں کو سجاہو دینا ہے تو کمینٹ کریں کل پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ اسلام علیکم نامس دیش ریاکال جائے ہند جائے بھارت موسیقی